ایفیڈرین کیمیکل کیس کے عبوری حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اے این ایف کے پروسیکیوٹر کے فنڈز روکنا عدالتی معاملات میں مداخلت ہے سیکٹری ڈی جی اے این ایف کا عوضہ نہیں سمال سکتا سپریم کورٹ نے اس دغازہ کے فنڈز بحال کرنے اور اے این ایف کے ڈائریکٹر برگیڈی ارکتر کی واپسی کا حکم دیا جبکہ ڈی جی شکیل احمد کی واپسی کا فیصلہ فوج کو کرنے کا کہا سپریم کورٹ نے سابق وفا کی وزیر شیخ رشید احمد کی جانب سے فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر لی اس سے قبل سیکٹری انصداد منشریات زفر عباس نے بیان ریکارڈ کروایا ان کا کہنا تھا کہ اے این ایف کے افسر باغی ہو چکے ہیں وہ ان کی گرفتاری کے لیے آگئے تھے عدالت نے جارہانہ رویے پر انہیں جھاڑ پلا دی چیف جسنگ نے کہا کہ بڑے لوگوں کے بچوں کے نام آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بے عزتی کروا رہے ہیں علی موسیٰ گلانی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ شفاف تحقیقات پر انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ اس کی سماعت تین ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی